مجھے میرے بیوی بچوں کا خیال آپ کریں اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی ساری ذمہ داریاں آپ لیں تو میں اس موہم کو انجام دینے کو تیار ہوں پردار مکتہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہارا مو مانگا ہنام بھی موجود اور تمہارے دھر والوں کی تمام تر ذمہ داریاں تمہاری واپسی تک میرے سپر اور اگر تم واپس نہ آسکے تو جب تک وہ زندہ اب آرابی اس وعدے اور غیب کے بعد خیال ہو کے مدینے کی جانب کلتا یہ واقعہ بہت مختصر واقعہ اور واقعات کے اعتبار سے اس کے کوئی خاص تجسس نہیں لیکن چونکہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کو عمل ایسا جسے سمجھنا ضروری تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلام کی وہ تصویر بھی غلط ہے جو ہمیں پیش کی جاتی ہے کہ ہر جزا معافی دیئے جاؤ اس لیے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں آرابی شلق مدینے میں داخل ہوا پوچھا لوگوں سے کہ تمہارا نصول کہا اس وقت پیغمبر اسلام انتصاف میں مسجد النبوی میں نہیں تھے بلکہ قبیلہ عبدالعشل کی مسجد میں گئے ہوئے تھے یہ کونسا قبیلہ ہے بنو عبدالعشل وہی سعاد ابن ماز کا قبیلہ وہ سعاد جن کے انتقال کے حالات کسری تقریب میں آپ نے سنے پیغمبر اس مسجد میں گئے ہوئے تھے چنانچہ یہ آرابی اس مسجد کی جانب چلا چھوٹی سی مسجد اون کو مسجد کے باہر باندھا اور مسجد میں داخل ہوا یہیسے ہی مسجد میں داخل ہوا پیغمبر اسلام سامنے ہی بیتے سمجھ تو گیا کہ یہی شخص مجھے رسول لگ رہا مگر ایک مرتبہ با آوازِ بلک تفضیق کے لیے کنفرم کرنے کے لیے سوال کرتا کہ تم نے عبد المتعلق کو بیٹا کھو اس اسنہ اسی دورہ جو لوگ پیغمبر کے اطراف میں بیٹے تھے جن میں جنابِ اسیج بھی تھے ساد جن میں مات کے وہ چچہ ذات پھائی جنہوں نے ساد سے کچھ منت پہلے اسلام قبول کیا کچھری تقریب وہ بھی قریب میں تھے پیغمبر نے کہا اس شخص غور سے دیکھو یہ وہ ہے کہ جو مجھ پر قتل کے ارادے سے میرے قریب آنا جاتا مجھے قتل کا ارادہ اپنے دل میں رکھتے آگے بڑھا ہاں اتنی دیر میں آرابی نے سوال کیا کہ تم نے عبد المطلب تبیتا کون پیغمبر نے فرمایا انا بن عبد المطلب میں ہوں عبد المطلب تبیتا اتنے سنتے وہ تیزی سے پیغمبر کے قریب آنے لگا جنابِ اسیج یہ منظر دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا کہہتا نہ ہو کہ یہ اتنے قریب آجا کہ پھر ان اسے روکنا بھی چاہے تو روکتے روکتے ہی رسول کو نقصان پہنچا اپنی جگہ سے جست لگائی راکتے ہی نے اس کو پکڑا اسے روکا اور کھینچتے ہوئے وہ مسجد سے باہر لے سکتے ادھر آرابی تیسنے لگا کہ ایک میمان کے ساتھ تم تیسا سلوک کر رہے میں تو تمہارا میمان عرب کے قائدے کے خلاف میمان کے حملہ کر مگر جنابِ اسے پیغمبر کا جملہ سن چکے اور پیغمبر جو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس کے لئے ہر قسم کے الزام سننے کو تیار روایت کی ہے کہ مسجد کے دروازے میں تھا کر جنابِ اسے نے اس کی جسمانی تلاشی لی تو دیکھا کہ اس کے گرتے میں سیلے کے قریب وہ کھنجر تیار رکھا ہوا جس سے وہ پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا پیغمبر اسلام نے وہیں کیا آواز دی کیا آئے اُس ہے اسے لے جا کسی مکہ میں بند کر دو ایک دن کے بعد اس کے مسئلے کا فیصلہ کیا جائے گا یہ بھی اسلام کا اتہین حکم اگر کہ یہ پیغمبر کی ساتھ کے لئے تو نہیں لیکن اللہ کا رسول کیونکہ نظام بنا رہا یا نظام بنایا جاتا تو بہت سیاہیت سے احکام بھی لائے جاتی یہ اپنے لئے نہ اور وہ حکم کیا کہ اگر کوئی بھی جد یا قاضی خود اُس کا اپنا مسئلہ نہیں کہا جائے تو اُس کے لئے حکم ہے کہ جد تک کہ وہ بلکل غصے اور غم تو اپنے دل پہ نہ نکالے اس وقت تک کسی مقدمے کا فیصلہ نہ کرے کم اور بیش وہی صورتحال جو میدان خندق اشاہیت کہ مولا عمر ابن عبدالبود کے سینے پہ سوار ہوئے اور جب سوکا جایا تو سینے نے اُدھر کیعاد کہ وہ وقت جیعاد کا وقت بھی نہ رہا اور دشمنِ خدا کی قطر کا وقت بھی نہ رہا اہتا نہ ہو کہ ذاتی غصہ شامل ہو جائے پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مجرم ہتیار کے ساتھ پکڑا گیا لیکن فقط یہ درس دینے کی اب ہم نے سے ہر ایک کو فتا کہ نہ پیغمبر تو اس وقت کوئی غصہ آیا ہوگا نہ آرابی کے خلاف کوئی انتقام کا جذبہ دل میں پیدا ہوا ہوگا لیکن یہ اصول بتانے کے لئے کہ خاضی عجد کی ذدنے داری کتنی ہے لے جاؤ اگلے دن اس کو لے گی آنا اگلے دن پیغمبر مسجد و نبوی میں آ چکے اس آرابی کو لائے گئے اب جب اس کے اندر دیس کی دور سوچی وہ یہ ہے کہ اس میں نفسیاتی نکتہ بھی سکتا ہے اگر پیغمبر اسلام جو فیصلہ بھی سنا رہے ہیں وہ کیا فیصلہ سنایا آرابی آیا جیسے ہی پیغمبر کے سامنے آیا پیغمبر نے جناب اتیس سے کہا اس کی رسیاں کھولو اور اسے آزاد کر دو رسیاں کھولیں آرابی کو یقین نہیں آ رہا پیغمبر کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا جدہ تیرا دل جا ہے تجھے آزاد کیا اب دیکھئے یہی فیصلہ اگر کل ہوتا تو کل جس وقت یہ آرابی پکا گیا سیرت رسول میں نقصیاں کی نقصے بھی جس وقت یہ آرابی پکا گیا اس وقت یہ اتنا کھبرا گیا ہوگا اور پریشان ہو گیا ہوگا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو ایک مرتبہ خون پر گیا کہ سیدھا مدینے کے باہر پھاتا لیکن اب جو اسے ایک دن قید رکھا دے تو آپ سوچیں کہ چوبیس گھنٹے مسلسل یہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے دل میں چاہ خیال آ رہا ہوگا کیسے کیسے اس میں نہ سوچا ہوگا کہ اب مجھے یہ صدا ملے گی اب مجھے قتل کیا جائے گا اب میرے بچے یہ بھیم ہو جائیں گے اب میرے گھر والے بے سہارا ہو جائیں گے چوبیس گھنٹے جو اس کو دیئے لے اس وقت آزادی ملتی تو کھبرہات میں سوراں باگتا اب چوبیس گھنٹوں اسلام کو مقاطب کر کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا میں جو آپ کو قتل کرنے کے لئے آیا پیغمبر اسلام نے کہا ہاں اس لیے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی دشمنی نہیں وہ تیرہ عمل تھا یہ ہمارا طریقہ پس وحید علمہ اسلام پر دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور کہ ہوتا تبی مسلمان نہ ہوتا جو اس وقت بھاگنے کی فکر ہوتی اب چوبیس گھنسے کے بعد یہ تو اس کو اتنے نان ہوگیا ہوگا کہ مجھے مرنا تو اے اس وقت جو اسے اسلام کی نعمت ملی اس وقت جو اسے آزادی کا بہنا ملا جو جو بیاتر ہوا اسلام قبول کیا مگر جو اس سے زیادہ اہن نفطہ وہ بھی سمجھ لئی ہے اس کو جو پیغمبر نے آزاد کر دیا لہو کہ اس کے اور رسول کے بھی کوئی دشمن لیکن جس نے اس کو بھیجا اگر پیغمبر اس وقت کو ایکشن نہ لے اور کوئی خدم نہ اٹھا تو جس نے اس کو بھیجا آرابی تو صرف ویج میں استعمال کی ہو گیا اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں چنانکہ اس پر اثر ہوتا ہے کلمہ اسلام پڑھ مگر اس کا دشمن پیغمبر کا اثری دشمن اس آرابی کو بھیجنے والا اگر رسول اسے بھی نظر انداز کر دے اگر رسول اسے بھی معاف کر تو نتیجہ جا ہو اگلے جن وہ کسی اور کو بھیجے گا اس پر حملے ہوتے رہیں پیغمبر جان بچانے والا خدا ہے بیشک مگر رسول بتا رہے کہ نظام اس طرح نہیں جل پر معاف دی آرابی کو یہ اس رحمت کو پہل ہو اور جس پیغمبر کی خطر کی تاجش کے لیے وہی حکم ہے جو قرآن کے سورہ بقرہ میں آیا اور جس کی آیت تلاوت میں نیاز کی وَمَنِ ِسَدَ َعْلَيْكُمْ اے مسلمانوں یاد رکھیں اور یہ ایک بڑا اہم حصول ہے اس سے ایک اور واقعہ بھی حل ہونے والا ہے آج کے دیت کہ جو تم پر ظلم کرے فَعْتَدُ عَلَيْهِ تو تم بھی پلٹ کر اس کو وہی جواب دو فَعْتَدُ عَلَيْهِ وہی جواب اس کو دو جس جس نے تم پر ظلم کیا بالکل اسی جمانے تم بھی اسے پلٹ جواب دو یہ قصول اسلام بتا رہا اس لیے کہ حاشرہ چلانے کیلئے یہ اصول ضروری اپنے ساندان میں آپ دیکھ دیجئے اپنے پڑوسیوں میں دیکھ دیجئے اپنے شاروباری دیلنگ کی ساتھیوں میں دیکھ دیجئے کچھ ایسے ہو جن کی غلطی ہی کہ ان کو خواہ کرے تو قائدہ اور کچھ ایسے کہ ہر ایک ماں بھی انہیں مزید ستنی بنا دیتی ہر دھرم بنا دیتی اور زیادہ سخت کر دیتی وہ آپ کو بیوکوف سمجھنے لگتے وہ آپ کو احمد سمجھنے لگتے وہ آپ کو ماسوم اور خولہ بھالا سمجھنے لگتے یہ فرض ذہن میں رکھنا پیغمبر نے آرابی کو مات دیا بتا ہے اس کے بارے اس کو مات کروں گا یہ دوبارہ پلٹ جائے گا نہیں مگر اسے نہیں چھوڑا جائے گا البتہ تضا نہیں دیتا بلکہ صرف یہ پیغام پہنچا دینا جو تم در رہے تو سلمان بھی تمہیں جواب دے سکتی یہ بھی بہت بڑی تھی دشمن کے دل پہ خوف پیدا کرنا لڑنا اتنا اہم نہیں دشمن کو خوف زدہ رکھا کہ وہ حملہ کرنے کا اس کے دل میں خیال ہی پیدا چنان آرابی کا واقعہ ختم ہو